ایک سوال کیا ہمارچل پردیش سے لے کر اترکان تک لینڈ جیاد کی ساجش چل رہی ہے کیا دوسرے کی زمین پر مسجدوں کا نرمان کر اسے کب جایا جا رہا ہے دیکھیں یہ سوال اسی لیے کیونکہ اترکان کے اترکاشی میں ایک مسجد کو لے کر مہا بھارت مچی ہوئی ہے ہندو سنگٹروں نے مسجد کی زمین پر سوال اٹھائے ہیں اور مسجد کو ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے ہندو پکش نے آج مسجد میں نماز نہ پڑھنے دینے کی چیتابنی تھی ہندو سنگٹروں کی چیتابنی کے بعد پورے اترکاشی میں شرکتہ بڑھائی گئی ویوادت مسجد کے آس پاس بھاری سنگٹر میں پولیس بلک کو تینات کیا گیا ہے آج میں دورہ مسلمانوں دورہ تو پھر نشی طرف سے پھر بزار پھر کل پھر بند بند کیا جائے گا پھر انسکان بند کی بات ہوگی پھر یہ من سپش کر دیا ساسن کو بول دیا ان کے لوگوں بول دیا ان کے الائی کو جو تنطر تنمنطر جو ہیں ان کے سب کو کہہ دیا کہ کل کسی بھی قیمت سے نماز آدھا نہیں ہونی چاہیے بھر تمہارے ہمارے داریکس چالس ہمیں تم ڈنڈے مارو اور ان کو نماز آدھا کرنے تو ہمارا لوکال دیبتہ ہم کنڈار دیبتہ کے درسن نہ کریں اور مسلمانوں کو تم اسی جگہ پر نماز آدھا کرنے دو تو یہ ساسن کی بھرکر سوٹلہ پانوگا تو اندو پکش نے کل مسجد کے ویروت میں جناکروش ریلی نکالی لیکن ریلی میں جم کر ہنگامہ ہوا بوال ہوا ہندو سنگٹھروں نے مسلمانوں پر ریلی میں پتھراب کرنے کا عروب لگایا حالات کو کابو کرنے کے لیے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا دوسری طرف مسلم پکش کا دعویٰ ہے کہ مسجد کے دستاویز ان کے پاس ہے اور مسجد ستر سال پرانی ہے جو ماحول تھا ساید اترکاسی میں پہلی بار یہ ایسا ماحول ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود ہی اپنے اس طرح سے نماز میں نہ آنے کی سب کو اپیل کیے کہ آج جمعہ کی دن کوئی نماز میں نہ آئے کیونکہ یہ ہندو سنگٹھن کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہیں کسی قصر کوئی بتت بھی نہ کریں کل جیسے کہ آپ کو پتا یہ پتھراؤ بھی ہوا ہے پولیس والوں پر بھی پتھراؤ ہوا ہے دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ صرف ایک مسجد کا سوال نہیں ہے حال میں کئی مسجدوں کو لے کر ایسا ویواد سامنے آیا ہے ہمارچل پردیش سے لے کر اترکان تک کئی مسجدوں کو عوید بتایا گیا جس کے خلاف ہندو سنگٹھن سڑک پر اترے ہم سب نہ دیکھا کچھ معاملے آپ کو بتاتے ہیں جہاں مسجد کو لے کر بھوال ہوا اس میں اترکاشی بھی ہے اترکان مزجد ہٹانے کو لے کر پروٹیسٹ ہوا سنجولی مسجد شملہ آپ نے سب نہ دیکھا ہے عوید نرمان کے خلاف کاروائی ہوئی کسنپٹی ہمارچل میں مسجد کو لوگوں نے یہاں پر بھی عوید بتایا ہمارچل کی ہی عیدگاہ بستی میں ونوی بھاگ کی زمین پر مسجد کا دعویٰ کیا گیا ہمارچل کے منڈی میں مسجد کے عوید نرمان کو گرانے کی مانگ کی گئی اور ہمارچل کے بلاسپور میں مسجد کا نرمان کار پر سوال تھڑک کیے گئے تو تمام جگہ پر ایسے ویواد کے بعد کئی طرح کی سوال اٹھ رہے ہیں سوال ہے کہ اترکاشی میں مسجد کی زمین پر ویواد پورا سچ کیا ہے دیو بھومی کا ماحول کون خراب کر رہا ہے کیا دیو بھومی میں لینڈ جہاد کی ساجش چل رہی ہے ہمارچل تو اترکھنڈ دیو بھومی میں لینڈ جہاد کی ساجش کیوں جیسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیو بھومی پر کس کی نظر ہے کیا تبھی ڈیموگرافی بدل رہی ہے یہ بہت سے ایسے سوال ہیں جن سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے اور ان کے جواب ملنے بھی چاہیے کیونکہ یہ وہ سلکتے ہوئے سوال ہیں جن کے جواب سب ہی کو چاہیے کیا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا دیو بھومی کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اگر ہی بھی جارہی ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہے تو ایک تصویر چوبیس اکٹوبر کی دکھانا بھی ضروری ہے یہ کل کی تصویر جہاں پر ویروت کیا گیا آکروش دیکھا گیا اس کے بعد کہیں سے پتھرا ہوئا اور اس کے بعد پھر لاتی چارج بھی کرنا پڑا یہاں پر ہندو ایک جو ٹوکر ویروت تردشن کر رہے تھے اور اس کے بعد پچیس تارک جمعہ کی نماز کو لے کر جو الرڈ جاری کیا گیا چپے چپے پر چپے چپے پر پولس تینات ہے اب دیکھیں جو میمان ہمارے ساتھ جڑے ان میمانوں سے ہم آپ کو ملواتے ہیں ہمارے ساتھ آج اس چرچہ میں ایچ ایس راوہ جیلو درمگرو جڑے ہوئے ہیں اچاریا وکرمہ دیتی بھی ہمارے ساتھ میں جڑیں گے مفتی شمون کاسمی ادیہ شوترہ کھن مدرسہ کاؤنسل سے وہ بھی ہمارے ساتھ میں جڑیں گے فازل احمد صاحب اسلامی اسکولر ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں حاضی مہر الدین رنگرے صاحب ہم نے الگ الگ جگہوں پر دیکھا لیکن دیو بھومی میں اس طرح کے معاملے زیادہ ہم نے نہیں دیکھی لیکن اب کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ دیو بھومی میں یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ وہاں لینڈ جہاد ہو رہا ہے وہاں پر ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کساجش کے تحت دھیرے دھیرے وہاں کے حالات بگاڑے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے کوئی مسلمان کہیں مسجد بنا لے کوئی گھر بنا لے تو ان کی ڈیموگرافی بدلنے لگتی ہے اور یہ اترا کھنڈ یہاں کے لوگ الگ دیکھتے ہیں یہ اتر پردیس اور ڈلی ہریانہ سے پانچ پانچ سو روپے میں بلا کر کے یہ لوگوں نے اور یہ ہنگامہ کروا رہے ہیں نفرتی کام کر رہے ہیں دیش کے کانون ویستہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں سات پلیس والے جکمی ہیں اور آئی سیو میں بھرتی ہیں اب پتہ چل گیا نا کہ کون پتھا چلاتا ہے مسجد اور مسجد باقیادہ سرکار کے منتری نے آکے بیان دیا کہ مسجد کی زمین ریسٹری ہے داخل کھاری جائیں باقیادہ ان کا نقصہ پاس ہے سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی یہ تو گنڈا کر دیئے کہیں بھی آپ چار ہزار پانچ آدمی کو پیسہ دے کے بلا لیجئے اور کہہ دیجئے یہ آپ کے سوطروں سے خبر آئی ہے کہ پانچ پانچ سو روپے دے کر انہی لوگوں کو پانچ سو روپے دے کر ہم لوگ شاہین بھاگ بلاتے تھے انہی لوگوں کو پانچ سو روپے ہم لوگ دیتے تھے انہی لوگ شاہین بھاگ میں آ کر کے ہم لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے پانچ سو روپے کے ساتھ بریانی بھی تھی کیا پانچ سو روپے ہمیں لے کر کے سن لیجئے مرحال بھائی بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے پانچ سو پانچ سو روپے ملے کے کسی پارٹی کے لیے کسی کے لئے یہ لوگ کا پیشہ آئیے اب پہاڑی اس میں ایک بڑی پہاڑی نہیں اب اگر اتنا سواب بتا رہے ہیں اتنا سافگوئی سے بے باقی کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں تو فاضل بھائی یہ بھی بتا دیجئے کہ پان پان سو روپے اتنے وقت تک شاہین باق پر بٹھا کے رکھا تو وہ پیسے آئے کہاں سے تھے فنڈی کہاں سے ہوئی تھی یہیں لوگ دیئے تھے اسی سرکار کے لوگوں نے دیا تھا اور کہاں تھا کہ آپ لوگ کرو کیونکہ الیکشن تھا نا دلی کا بینہ سرپیر کی باتیں فاضل بھائی آپ کرتے ہیں میں بہت گمبیر مدے پر بات کر رہا ہوں اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو شاہین باق پر لاکر بٹھا دیا گیا تھا سرکار ان کو پیسے دے رہی تھی ان کو تردیش سے لاکر بٹھایا گیا ہے پان سو روپے نہ دیے جا رہے ہیں سرپیر سال پرانی مجید ہے سرپیر سال پرانی مجید ہے سرپیر پیسے فکس ہوگی اس پر سنیے نہ فاضل بھائی آپ بینہ سرپیر کی باتیں پلیز مت کیجئے کیونکہ میں بہت گمبیر مدے پر چرچہ کر رہا ہوں بہت گمبیرتا کے ساتھ چرچہ کرنا کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ عوید مسجد ہے دستاویز دکھائے گئے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں دستاویز دکھائے گئے ہیں سب دکھایا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے عوید کی بات ہی نہیں چل رہی ہے اچھا مسجد کوئی آدمی سامنے آیا جو کہہ کہ ہماری زمین ہے وہ کوئی ایک آدمی سامنے آیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری زمین ہے اگر کسی کی زمین نہیں ہے تو مسجد کی زمین ہے کوئی ایک آدمی سامنے آیا جو کہہ کہ یہ زمین ہماری ہے اور مسجد اس پر بنی ہوئی ہے اس کو کھالی کر آیا ہے ارے فاضل بھائی میری بات سنیے یہاں پر یہ بات کہیں سے میں پھر دور آ رہا ہوں ہے پھر میں راوت صاحب آپ سے بات کریں میں دیکھیں پھر بول رہا ہوں تو آپ مان جائیں گے ہم آپ کی سٹوڈیو کو کلا کے ساتھ دیکھیں کہ صاحب یہ مسجد یہ سٹوڈیو آوائد ہے تو آپ مان جائیں گے چھوڑ دیں گے اپنا سٹوڈیو خالی کر دیں گے اس کو اس لیے یہ نفرتی لوگ ہیں یہ پہلے پہلے بول لیجئے من کی ساری جو بڑا جو بھی باتیں نکال لیجئے کیونکہ اور بھی بہت ساری لوگ ہیں سب کو وقت دینا ہے اگر آپ نہیں سن پا رہے ہیں میں نے بہت 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 شانتی کے ساتھ میں آپ کو سن رہا ہوں وقت دے رہا ہوں فاضل بھائی یہ بڑا سٹوڑی ہے تو پاگل بن ہے بینہ سرپیر کی باتیں کرتے ہیں ایک میں ٹیک میں ٹیک میں ٹیک ہے کرنا ہی تو پاگل بن ہوتا ہے ایک میں ٹیک میں ٹیک ہے ایک میں ٹیک ہے ایچہ سراوت صاحب آپ نے آپ نے شروعاتی کمنٹ آپ نے سن لی عبیرہ بہت اہم سوال تھا دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر مسجد عوید نہیں ہے کیونکہ انیس ستاسی کے سرکاری گیزٹ پر مسجد کا ذکر ہے دو ہزار چار کے دستاویز میں زمین کی رجسٹری در جائے دو ہزار پانچ میں تحصیل دار کی آدیش کھلا سا ہے ماملہ بس اتنا ہے کہ وہاں پر کسی نے آر ٹی آئی فائل کی جلا پرشاستان سے زمین کی ڈیٹیل مانگی گئی اور پرشاستان نے پوری سوچنا نہ دینے کا ان پر عاروپ لگایا اور یہ بتایا کہ غلط طریقے سے لی گئی ہے بس اتنا اتنی سی بات ہے اب اس کو لے کر جو بھی ہے وہ چل رہا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے راوت صاحب کی اچانک سے چاہے اترا کھنڈ ہو چاہے ہماچل ہو اس طرح کے معاملے کیسے آ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جگہ پر یہ جہادی لوگ کامیاب ہو گئے لینڈ جہاد کر کے وہ جمہو کسمیر جمہو کسمیر میں انہوں نے پریوک کیا وہاں ہندووں کو بھگا دیا مار دیا کٹ دیا بلادکار کیے تو ان کا حوصلہ بلند ہو گیا اب ان کو لگا کے پاڑی ایریے میں آتنک بات کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ وہاں پر انہوں نے کیا اب انہوں نے بولو مجھ چپ رو میں تمہارے میں نہیں بولا تھا یا اپنے علاج کرالو یا آگے پاگلپن کا ڈیویٹ میں آکے بیٹھ جاتے ہو اچھا راوت صاحب راوت صاحب آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریے گا کسی کو کچھ گلت بولنا وہ صحیح نہیں ہے پلیز سمجھئے میں تو وہی بول رہا ہوں جو ہوا ہے جمہو کسپیر کے اندر گلت ہوا ہے وہی اس پیتیا پہ انہوں نے اپنا ہی ہے امان چل کے اندر وہی اترا کھنڈ کے اندر اپنا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اس پرکار سے ہم پریوک کریں گے وہاں دیرے دیرے پاپولیسن کم ہے اور ان کو وہاں ڈڑا کے دھمکا کے دیرے دیرے آپ نے کہا راوت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیرے دیرے ابھی یہ کیا جا رہا ہے لیکن دستاویز تو بتا رہے ہیں کہ بہت پہلے کا معاملہ ہے دوہزار چار میں جمین کی رجسٹری اور انیس سو ستاسی کے سرکاری گزٹ میں مسجد کا ذکر ہے یہ میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں یہ کیا ہے امان سو جی جتنی بھی اترا کنڈ میں مجارے بنی ساری اللیگل تھی ان کو توڑا گیا اور وہاں ہیمان چل میں بھی جو اللیگل مجارے ہوں کو بھی دیا جائے گا تو یہ تو لینڈ جہاد ہے ان کی مان سکتا ہے اس پرکار سے دیرے دیرے ہمان چل کو اور اتراکھنڈ کو کبجہ کرنا اور وہاں بورڈر شیٹوں کو اپنے کابو میں لینے کی قوصص ہے جیسے جمہو قسمیر کو کیا اچھا 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 یہ آپ کی بات ہو گئی یہ آپ کی بات ہو گئی مفتی شمون کاسمی صاحب ہیں ہماری اتراکھنڈ مدرسہ کاؤنسل کے کاسمی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اتراکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اتراکھنڈ اور ہمارچل میں ابھی جس طرح کی پرستیتیاں ہیں جس طرح کئی معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے پیچھے کی مول وجہ آپ کیا بانتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں اترکاشی کے تمام ناغریقوں سے اپیل کروں گا کہ وہ کرپیا شانتی منائے رکھیں اور پر شاشن کے اوپر بھروسہ کریں اور جو ہمارے زلادھیکاری کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو جگہ ہے جہاں جسے بیوات کہا جا رہا ہے وہ وہ لیگلی ہے تو میں تمام اترکاشی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ سرکار ماننی مکہ منتری شیف پرشکر سنگھ دھامی جی نہ تو لو جہاد کے اوپر پر سمجھوتا کرتے ہیں وہ ان کی پراتھی مکتہ ہے کہ اترکان کا جو سو بھاؤ ہے جو اترکان کا مول سوروپ ہے وہ وہ بنا رہے اور اس کے لیے وہ پریاثرت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اترکان سرکار ماننی مکہ منتری شیف پرشکر سنگھ دھامی جی ایک ایسے بھی اکتی ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور نیائے پر یہ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کسی بھی illegal چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اگر کہیں کوئی illegal چیز پائی جاتی ہے تو وہ کوئی بھی چاہے وہ دھرم اسطل ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے اوپر وہ کاروائی کرتے ہیں اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اترکاشی کے تمام جنمانت سے کہ ہمارے نفع و نقصان ایک ہیں وسودہ و کٹم بکم کی بھاؤنا کو ہم ہر وقت اپنے اپنے من میں رکھیں اور سرو جن سکھائے اور سرو جن ہتائے کا جو ہمارا لکش ہے اس کی طرف ہمیں کار کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں لیکن ایسی situation آئی کیوں یہ یہ بتائیے جو سب کو اپنے اندر سماہیت کرتا ہے جے 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 کاسمی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسی situation یہاں پر آئی کیوں یہاں پر کیوں اس طرح کے معاملی آب آنے لگے ہیں دیو بھومی میں دیکھئے میں بہت آپ کو اس پرش کرنا چاہتا ہوں کہ دیو بھومی کے مانی مکہ منتری شریف پوشکر سنگھ دھامی جی کہیں بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے میں میں پھر وہاں کی جنتہ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ سرکار کے اوپر بھروسہ رکھیں نہیں وہ سرکار کے اوپر تو بھروسہ ٹھیک ہے آپ بھی رکھ رہے ہیں وہ بہت کی نسپس ہیں لیکن کیا کوئی ساجش رچی جا رہی ہے آپ نے کہا کہ لینڈ جہاد لف جہاد کے معاملوں کو اس طرح بلکل برداشت نہیں کیا جاتا کیا وہاں پر کسی طرح کی ساجش رچی جا رہی ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لینڈ جہاد ہو لو جہاد ہو یا زبران دھرماترن ہو یا انیے نقل ویرودی قانونوں جتنے قانون اپنے ہمارے اتراکھن راجیوں مانے مکہ منتری جی لے کر کے آئے ہیں وہ ان سب کا implement کر رہے ہیں آپ وشواس رکھیں کہ کوئی بھی ایسا ماجک کام اتراکھن راجیے کے اندر نہیں ہوگا اور یہ سرکار ٹرانسپرنسی کے لیے جانی جاتی ہے پچھلے ساتھ سالوں میں جو دیش کے اندر اور پردیشوں کے اندر کانگریز کی سرکار رہی ہے وہ اس طرح کے شریعت کراتی رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جنبانوں کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کسی ساجش کا شکار نہ ہوں اور آپ سی بھائیچارہ بنائے رکھیں وسو دیو کٹم بٹا درشن بھارتی جی بھی ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑ چکے ہیں درشن بھارتی جی بھی ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑ چکے ہیں اور کل پرجوڑ طریقے سے انہوں نے اپنی آواز بلند بھی کی تھی چیتابنی بھی جاری کی تھی انہوں نے ہندو بادی نیٹائیں درشن بھارتی جی کیوں ضرورت پڑی آپ لوگوں کو سڑک پر آنے کی جبکہ سرکاری دستاویجوں میں مسجد کا ذکر ہے پھر آپ کا ویروت کیوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی مسجد ہے یا نہیں وہاں پر دیکھ سادھن سا مکان تھا اور کسی بھی سرکاری دستاویج میں مسجد نہیں ہے وہ مسجد بنائی جا رہی ہے کوئی مسجد نہیں وہاں پر وہاں پر کوئی مسجد میں پر مسجد بنانے کا پریاس کیا جا رہا اس کو لیکن ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ انیس سو ستاسی کے سرکاری گیجٹ میں مسجد کا ذکر ہے دوہزار چار میں زمین کی ریجسٹری درگ ہے اور دوہزار پاتھ میں وہ تحصیل دار کے آدیش جو خلاصہ ہوا ہے اس میں ایسا ہے کہ وہ جو جگہ ہے جب آٹالج کی سرکار تھی بہت 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 جاتا اس سمجھ لوگوں کو وہاں سے ہاتھ آیا گیا اور وہ لوگوں کو مواجہ دیا گیا اور یہ اب جب لوگوں نے مواجہ لے لیا تو یہ جمین تو سرکاری جمین ہے اچھا 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 بھی یہ علاقہ جنجرز جون میں آتا ہے اس علاقے میں تو کوئی رہ بھی نہیں سکتا نہ مندر نہ مسجد کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتے اس جاترکندر تو کون کسوروار ہے اس کے لیے کون کسوروار ہے اس کے لیے اس کے کسوروار تو ہم ہی لوگ ہیں ہم لوگ لوگ کے اتراکھن کے لوگ بہت سانت پریہ لوگ ہیں سبھی لوگوں کو گلے لگا لیتے ہیں پرانتو آج اتنا زیادہ سڈنٹر ہو گیا گلے لگانے والے جن کو ہم نے گلے لگایا وہ گلے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں آج اچھا آسی بھسانات مندر کے اوپر بھگوان بھراناوات پروت کے پاس اگر کوئی مسجد بنائی جاتے ہیں کوئی اندوس سکتا نہیں کرے گا کوئی بھی نہیں اچھا تو ستر سال پرانی مسجد بتا رہے ہیں تو نہیں جھوٹا ہے کوئی مسجد ہے ہی نہیں ہو یہ دھانچہ جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ کب بنایا ایک چھوٹا سا مکان تھا کب بنا یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس سے کہ مسجد کا نام دیا جارہا جبردستی جس سے کہ ان کو مسجد بنانے میں آسانی ہو جائے اچھا ٹھیک ہے آپ بنے رہیے گا میرے ساتھ بنے رہیے گا بہت سارے سوال ہیں جن کیا جواب یہاں پر لینے کی کوشش کریں گے رگریز بھائی سنا آپ نے میں نے سنا ہمانچو بھائی جس طریقے سے اسلاموفوبیا آج جو ہے بھارت میں چرم سیمہ پر ہے اور یہ لگتار یہ جو نیریٹیو اور یہ فیک پرپوگنڈا فلایا گیا کہ مسلمان جو ہے جہاد کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جہاد ایک بہت اچھا شبت ہے اور اس کو جو کس طریقے سے یہ دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے لوگوں کو لفظ جہاد کے نام پہ جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لفظ جہاد لینڈ جہاد حجاب جہاد حلال میٹ جہاد مطلب تھوک جہاد مطلب کہاں تک مطلب اس طرح یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس مدے ختم ہو جاتے ہیں وہ اس طریقے کی باتوں پر آ کر کسی بھی طریقے سے سماجی دھوئی کرن کی جو ہے راجنیتی وہ کرتے ہیں اور جو ابھی آپ کے ساتھ جڑے تھے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں تو مندر نہیں مسجد نہیں تھی گھر تھا ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہاں مسجد تھی مندر ہے یہ تو کام ہماری عدالتیں کریں گی آپ کا کیا مطلب ہے آپ بیگانی سادی میں جو عبداللہ ہوئے دیوانے جو بن کر جو گھوم رہے ہیں آپ لگتار جو ہے چاہتے ہیں کہ مسجد ایک بھی مسجد ایک بھی مدرسہ ایک بھی جو ہماری اور عبادت گائے قبرستان سے لے کے اور جو مزار کی بھی بار بار ہو رہی تھی تو سرکاریں لگتار انہی مددوں پر کھیلنا چاہتی ہے بیٹنگ کرنا چاہتی ہے ایسے جو لوگ جنہوں نے کل پوٹیسٹ نکالا وہاں پر سات پولیس کرمیوں کو اتنی بری طریقے سمارا کہ وہ آئی سیو میں ایڈمیٹ ہیں ان کے گھر پر میں پسکر سنگھ دھامی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو وہاں کے سی ایم ہیں کہ وہ ان کے گھر پر بلڈوزر کب چلائے گی ان کا انکاؤنٹر کب کریں گے تو اس طریقے سے اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑتے رہیں گے اور ان کے خلاف کوئی نہیں کروائیں گے اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ایسے مسئلے جو ہیں درشن بھارتی نی پتھر آپ کس نے کیا تھا درشن بھارتی نی پتھر آپ کس نے کیا تھا بولتے آپ لوگوں نے پولیس والوں کو مارا دیکھئے جو سجن یہاں پر جو بول رہے ہیں اس ٹھیک ان کے اپنی سوچ ہے یہ مسلمانوں سے رشداری کر لیں ہمیں کوئی کتھ سوڑی ہے یہ مسلمانوں کو اپنی بیٹی دے لیں ہمیں کوئی پرسانی نہیں ان کی بیٹی لے لے کوئی پرسانی نہیں یہ دویای امائی ام کے پروکتہ ہے حاضی مہردین رنگریز ان کی بھاسا سن لیجئے آپ ان کی بھاسا کیا سن لیجئے آپ نے ارے آپ اپنے بھاسا کیا ارے آپ ارے آپ رشداری کر لوں نا نہیں ارے آپ ہم بتہنے جائے گا آپ اپنے رشداری کر لیں نہیں کل پتھراو کس نے کیا پتھراو کی سچیشن کیسی آئی پتھراو کی ہاتھ نے پتھراو کی سچیشن کیسی کو دے دے پتھراو کیسی نہیں میں پتھراو کیسی نہیں بیٹی بھی ہمارے سناتن میں سنسکردروپی بیٹی مانا گیا اور جب آپ سنسکردروپی بیٹی کو نہیں مانتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ہندو ہے کہ اچھا سا یہ نہیں نہیں سنیے یہ آپ سنیے یہ آپ نہیں بولیں گے ایک منٹ ایک منٹ میں نے سجوات میں آپ کو وقت دے دیا تھا آپ تھوڑا سا رکھئے تھوڑا سا صبر رکھئے بلال بھائی یہ بتائیے کہ اب اس میں لیگل لیگل پوائنٹس بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ادھی وقتہ بھی ہیں وشلے شک بھی ہیں تو بلال بھائی میرے کو یہ بتائیے کہ دستاویز ہیں دوکیومنٹ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی ساجش رچی جا رہی ہے تو کیا لیگل ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں دیکھیں اس طریقے سے یہ سوال اٹھائے جا رہا ہے یہ آج سے نہیں اٹھائے جا رہا ہے لیگل پوائنٹ پہ جب پول لیڈی سارے جتنے بھی دوکومنٹسوں وہ پروائیڈ دیئے گئے ہیں اس میں ریزشٹری بھی ہے ساری چیزیں تو اس پر لیگل کا مسئلہ نہیں مدل لیکن جو لوگ وہاں پر مسجد کو لے کر نماز کو لے کر ابھی جو جمعہ آیا جمعہ کی نماز پڑھنے کی بات کرنے والے لوگ میں نے ابھی دے گیا اور وہاں کے جو پکش ہیں چاہے مسجد کے نماز کے لیے نہیں آئیں گے تو یہ آپ اس اندازہ لگا لیجئے کتنا محل بگاڑنے کی بات ہے کہ وہاں کیونکہ نماز نہیں ہو رہی ہے جو وہاں پچاس سال سے لگتار نماز ہوتی تھی لیکن نماز نہیں ہو رہی ہے لیکن جو سرکار ہیں جو وہاں لگتار مسجد کو لے کے مندلسوں کو لے کے لینڈ جیاد خلانے جیاد اس سے اوپر اٹھے بات کرنے چاہیے لیکن وہاں میں نے پھر دیکھا ہے کس طریقے سے پولیس والوں کو پروٹیس کے نام پہ مارا گیا ہے اس طریقے سے وہاں دیج کا محل خراب کرنے کے لیے انہوں نے لگتار یہی کام کام کیا ہے ایسے لوگ ان کو ایکسپوس کرنا ہے میرے کو ترسن بارتی اور ہم نے تو کہا کہ وہاں کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے محل خراب کیا جا رہا ہے محل خراب کر کون رہا ہے اگر دیو بھومی کی بات کی جائے تو بتائیے کون ہیں وہ لوگ محل خراب کیا جائے محل خراب کیا جائے دیو بھومی اترہ خراب کیا جائے دیو بھومی ہی کہا جاتا ہے وہ دیو بھومی ہی ہے وہاں پر اسپک طور پر جو ایک بات ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہے یہ سیرا سیرا کے دیموگرہفی کل چینجز کا اورگنائیز میں میں بھوم سے ایک دیموگرہفی کل چینجز کرنے کی ویبستہ جو اسلام کی طرف سے چل رہی ہے ساتھ دکھائی طور پر تمام مسلمان اگلیشن کی طرف رکھتی ہے وہاں بسایا جا رہا ہے بانگلہ دیشیوں کو وہاں بسایا جا رہا ہے روہنگیاوں کو وہاں پر اگلیشن میں تیرہ دون سے دیکھا ہر باری شیطر میں آپ جا کے دیکھ لو بندالی کولنی بندالی کولنی وہاں بسنی شروع ہو گئی ہے اور پوری طرح اس کے پیچھے اگلیشن چل رہا ہے اگلیشن چل رہا ہے وہاں کی جو آبادی ہے جس تھیلی سے بڑ رہی ہے جس تھیلی سے بڑ رہی ہے اگر دو ازار دو کی جن سنجا کی بات کی جائے تو ایک لاکھ کے آس پاس کی سوکتے دس لاکھ کے آس پاس آج وہی آبادی چوبیس سالوں کے اندر کریم کریم اٹھارہ لاکھ کے آس پاس پہنچ گئی ہے اچھا اچھا 3% کی آس پاس سے جو اگلیشن اور بڑتی دکھائی دے رہی ہے یہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کون بسانے کا پریاز کر رہا ہے ابھی آپ نے نیریزال آماں پر رانپور کے اندر چیز دیکھی حلدوانی کے اندر چیز دیکھی جس پرکارتے وہ پورا پورا شہر بسا دیا گیا جس پرکارتے پورا شہر اچھا یہ اس پر تھوڑی clarity آف لیتا ہوں جو آپ نے پونٹ اٹھایا ہے جو آپ نے بات اٹھ رہی ہوگی مفتی شمون کاسمی صاحب جو آچار وکرم آدیت کہہ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے کیا مفتی شمون کاسمی صاحب نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے مسلم آبادی بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے یہ ساری کوشش ہے ساری ساجشے رچی جا رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں میں حسن میں وکرم آدیتی جی ہمارے ہمارے بہت عزیز ہیں اور ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں ہم تو کسی بھی سمجھیہ کے لیے دیش جو ہے اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں وہ ہونی چاہیے نہ لینڈ جہاد ہونا چاہیے نہ لو جہاد اور ہم ہونے نہیں دیں گے ہمارے ماننی مکہ منتری شیف پشکر سنگھ دھامی جی ہم نے آپشن کے طور سے دیا ہے تاکہ یہاں کی پرمپراؤں کو جان سکیں اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنسار کا پہلا جو گرنت ہے وہ وید ہے اور انتیم جو گیان ہے وہ قرآن ہے جو وانی ہے آخری وہ قرآن ہے ایک و برہم دوتیہ ناشتے نہ نہ ناشتے کن چل وادہو لا شریق ون گوڈ ویزاوڈ سیکنڈ اول اللہ نور اپائے قدرت کے سب بندے ایک ہی نور سے سب جا گب جے کون بھلے کون بندے نہیں آپ باتیں تو بہت اچھی کر رہے لیکن کاسمی صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ نے کہا کہ وہاں آپ نے کہا کہ وہاں پر لف جہاد لینڈ جہاد نہیں ہونے دیا جائے گا سرکار اس کے لیے پوری طرح سے پرتیبت ہے یعنی لینڈ جہاد نام کی کوئی چیز ہے بلکل ہے دیکھیں کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں کیا کیا کچھ جو قیمتی لینڈ تھی نا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ناجائز طور سے جو لیگلی طور سے مزار بنا دیا اسے ہٹایا گیا ایسے کوئی دھرم اور اس میں یہ نہیں کہ مزار کو اور مسجد کو ہٹایا بلکہ مندر اگر کسی ایسی جگہ پہ مندر بنا اسے بھی ہٹایا بھوم آفیاؤں کی کمر توڑی فازل احمد اب آپ کیا کہیں گے جب دیش آزاد ہوا سن لیجی جب دیش آزاد ہوا تو دلی کے آبادی تھی تین لاکھ آج تین کروڑ ہے تو یہ کہاں سے آگئے اور اس میں مسلمان مشکل سے پانچ سات تاٹھ لاکھ ہوں گے جیدہ سے زیادہ تو آبادی پڑھنے کے پیچھے لوگ اپنے ہی دیش کے لوگ کوئی بیہار سے دلی آگیا کوئی بیہار سے بمبئی چلا گیا کوئی دلی سے کلکتہ چلا گیا یہ چیزیں تو اپنے ہی دیش کے لوگ ادھر سے ادھر جاتے آتے رہتے ہیں نہیں سنیے نا سنیے نا فاضل احمد صاحب آپ سمجھیں نا آپ سمجھیں آپ اتیاز کے پنوں میں جائیں گے بہت ساری باتیں نکلے گی بہت سارے زکت مکرے دے جائیں گے لیکن پوائنٹ سمجھیں ایک بات نہیں فاضل بھائی فاضل بھائی ایک بات ایک بات پلیس سنیے پلیس پلیس سنیے پلیس سنیے میں سولیوشن پر جاتا ہوں دیکھیں جب دو پہر کی ایک بات کی ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک منٹ سنیے ارے ایک منٹ سنیے پلیس سنیے پلیس سنیے ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے فاضل بھائی ریکویسٹ ہے میں ایک بجے سولیوشن پر جاتا ہوں سولیوشن پر سنیے 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 میں سولیوشن پر جاتا ہوں solution میں بات نہیں کریں گے میں آگے بڑھ جاؤں گا پلیس سن لیجئے کون روکا آپ ان کو یہ ہندو جہادی بار بار کرتے ہیں کشمیر سے بھگا دیا کشمیر میں گھر نہیں بنانے دیا ابھی چار سال سے آپ کتنا گھر بنائے جا کر کے کون روک رہا آپ کو جائیے بنائیے احمد بھائی پھر میں کچھ کہہ دوں گا نا آپ کو بہت زور والی مرچے لگے گی کر چھوڑیے میں آپ تو کہ آپ بات سننے میں یہاں پر انٹرسٹڈ ہے نہیں آپ بات سننے میں یہاں پر انٹرسٹڈ نہیں ہے میں نے پھر بولا میں solution کی بات کر رہا ہوں رنگلز بھائی میں solution کی بات کروں گا کاسمی صاحب نے کہا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر زمین پر اویج طریقے سے illegal طور پر مزار بنا دی گئی لینڈ جہاد والی بات کو بھی انہوں نے accept کیا ہے اور خاص تر دیو بھومی میں اس لیے شاید دیو بھومی میں جو اتنے لوگ ہیں وہ ناراضگی ان کی اب دیکھ رہی ہے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں ورنہ ہمیشہ شانت رہتے لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ illegal طریقے سے یہ سب کیا جا رہا ہے تو اب یہ ناراضگی دیکھ رہی ہے دیکھیں ایمان صبح بھائی لگتار بھاجپا اور بھاجپا کے جو ہندو وادی سنگٹھن ہیں جو کتھا کتیت وہ لگتار ایسا محول بنا دینا چاہتے ہیں پورے دیش میں افرا تفریج ایسا محول بنا دینا چاہتے ہیں ابھی میں آپ کو آئین ہے دکھانے والی درسل بھارتی سن لیچی ارے سر وہ بی جے پی سے نو منٹ ہو کے جو ان کو وہاں پہ وہ درسل واد کا چیئرمن بنا رکھا سنی ایمان صبح اگر کسی کی وچاردھارہ آپ سے نہیں ملے گی امان صبح میں ایسا کہوں میں بہت میں بیچ میں بات کر رہوں نا ابھی ان کی بات کر رہوں میں اگر کسی کی وچاردھارہ آپ سے نہیں ملے گی تو کیا وہ بی جے پی کے ہو جائیں گے یا پھر الگ ہو جائیں گے ارے سر وہ بی جی پی کے ہیں یا نہیں ہیں یہ جگ جاہیر بات ہے آپ مت بتائیے یہ دیکھئے یہ جو درسن بھارتی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے مسلمان جہادیوں نے آتنکیوں نے جو ہے پتھراؤ کیا یہ یو پی وہاں کے اتراخن کا پولیس کا ٹویٹ ہے انہوں نے بتایا ایسا کچھ نیتہ یہ فیک ہے تو اس کا مطلب یہ مافی مانگیے کس نے پتھراؤ کیا یہ بتائیے یہ پتھراؤ پتھراؤ جو یہ جو درسن بھارتی ہیں ان کے گنڈوں نے جو یہ کتھا کتھر ہندو سمتھن ہیں نہیں نہیں اس میں لکھا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے ہندو وادی سنگٹر کی طرف سے پتھراؤ ہوا بتائیے یہ پڑھ لیجیے نا سر آپ پوری ریپور پورا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے آپ بھیجے میں بریئے şeyler آپ بتائیے ہندو وادی سنگٹر لکھا ہے اس میں بتائیے نا تو آپ بتائیے ہندو وادی سنگٹر ایک منٹ ایک منٹ پلیس ایک منٹ پلیس جو کسا کت وادی سنگٹر میں کہ دوں ایسے لوگوں کے جوتیں مارنے چاہیے جو پورا دیس کا آمن چین کراب کر رہے سرینے 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 اگر آپ ملہت ہے تو آپ کر کے بتائیے کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ یہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایسی بات نہیں اور تب سے پہلی بات میں چاہتا ہوں ایک بیٹھ ایک بیٹھ پلیس اور آپ اچھی باتیں آپ اسٹوڈیو میں آپ میرے کو دکھا دیجئے جو آپ دکھانے چاہتے ہیں آپ میرے کو یہ دکھائیے ایک ٹویٹ کیا لکھا ہے آپ پڑھ لیجے ہندو سنگٹھن دوارہ ریلی جلوس کے لیے نرداری ترود کا پر یوگ نہ کرتے ہوئے پولیس دوارہ لگائے گئے بیڑکیٹنگ پر روکنے پر پردرشن کر رہی ہو بھیڑ کے دوارہ پتھرہ بوتلے پھیکی گئی تتہا باد میں کچھ لوگوں کے دوارہ کنارے پر بہون کے پیچھو پر جا کے پتھرہ کیا گ یہاں ہے کہ یہاں پر کسی ایک کی طرف سے چاہے وہ ہندویا توسف پتھرہ کیاнутزی کر رہا تھا ایمانسو بھائی کیا ہو گیا نہیں نہیں میں ایک بات کہا ہوں میں ایک بار کہا ہوں آپ نے کہا کہ اندو کی طرف سے تو یہ غلط ہے اور اوپر سے againstania سنے ہیں نہیں نہیں اور آپ سنی ہے سنیے سنیے اور موڈنا بند کریے اور میری بات سنیے ایک بات اور کلیئر کر دوں میں انگلیز بھائی اگر میں نے آپ کو بٹھایا ہے ایک منٹ ایک منٹ سنیے سنیے میں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں پھر کہہ رہا ہوں سنیے پھر میں کہہ رہا ہوں انگلیز بھائی اگر آپ میری ڈیبیٹ میں یہاں پر آئے ہیں اور کوئی مہمان یہاں پر ڈیبیٹ میں آیا ہے اگر کوئی بلال بھائی کے لیے کہے گا کہ ان کے موں پر جوتے مار دے چاہیے تو وہ بھی غلط ہے تو آپ میرے گیسٹ میں کسی کے لیے آپ یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میں جوتیں مار دیں چاہیئے یہ آپ کو عدیقار کسی نے نہیں دیا اور اگر آپ یہ بولتے ہیں تو یہ آپ کی سوٹ بتاتا ہے ان کا بلاج یہی ہے راوت صاحب یہ جوتوں سے ماننے والے نہیں ہیں راوت صاحب یہ جوتوں سے ماننے والے لوگ ہیں کہیں نہیں لکھا گیا یہ کہ پتھرہ کس نے کیا ہے بیڑ اب بیڑ بیڑ کا چہرہ کیا ہے بیڑ کا چہرہ کیا ہے بیڑ کون تھی بیڑ کا چہرہ کیا ہے تو یہ بتائیے جب دیوی جاتے وہاں پر پتھرہ کون کرتا ہے وہاں پر کیوں کہتی ہے آپ کی ہندووں نے کیا مسلمانوں نے کیا آپ اس پر دھر میں جوڑ رہے ہیں بیڑ کو بیڑ کو آپ بیڑ کو آپ ہندو مسلم نہیں کر سکتے ہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے ایسے لوگوں کو ایک نٹا امان سو جی کار کا ایک دندگ بولنے کا اسی کے بھائی نے تو یہ بولا تھا نا کہ پندر منٹ کے لیے پلیس ہٹا دو اسی کے بھائی نے بولا تھا تو ان کے پروکتہ بھی اسی طرح کی بہودی کی بات کریں گے تو وہاں وہاں آپ کو کچھ یاد نہیں آئے گا وہ بھی بہت ضروری ہے آئینہ دکھانے بہت ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ بتائیے درشن مہارتی جی آگے کیا کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دے بھومی کی فضا خراب ہو رہی ہے اب آگے کیا یہ تھوڑا سا میں ان کو جواد دینا چاہتا ہوں یہ جوتے والی بات کر رہے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں پہلی بات سنو اور دوسری بات ہم ہندو ہیں سناتہ نہیں ہم لوگ اور ہم لوگوں کی بھاسا اتنی گنگی نہیں ہو سکتی اتنی نیچ بھاسا کا پریوگ ہم نہیں کر سکتے اور ہم کریں گے بھی نہیں پریاد رکھنا شانتی شانتی کے لیے کتم آگے بڑھائے جائیں گے وہاں بس کتم بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سانتی تب ہی ہوگی جب دیب ہمیں جہاں گر کٹل پنسو کو روک آ چاہے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سرچہ میں شابل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ اور آگے بڑھتے ہیں اور